بسم اللہ الرحمن الرحیم کل والی ویڈیو میں امت مسلمہ کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینے کی کوشش کی تھی اسی طرح ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جناب سیدہ کی ظہور سے لے کر جناب سیدہ کا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ نکاح تک کی زندگی کے حالات کو مختصرا آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور ویڈیو کے آخری حصے میں اپنی امت کے نوجوانوں کے لیے مرد خواتین کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا جسے آپ تمام لوگ تو لازمی سماعت فرمائے گا تو دوستو جیسا کہ جناب سیدہ کی زندگی کی ابتداء ظاہری طور پر زندگی کی ابتداء اگر دیکھی جائے جناب سیدہ فاطمت وزارہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری ظہور اس دنیا میں نبوت کے پانچویں برس بیس جمادی علسانی کو لکھا گیا ہے اس وقت کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ظاہری طور پر پنتالیس برس جو ہے وہ گزر چکے تھے یہ ہستیاں کیونکہ سیر اللہ ہوتی ہیں یہ ہستیاں اللہ کا راز ہوتی ہیں ان حضرات کی کوئی بیادت کوئی بی صفت کسی بھی انسانی تعلیم و تربیت کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ وہ روحانی تائید و توفیق کے متعلق ہوتی ہے قدرت نے روز اول ہی سے ان نفوس کو روحانی تقدس کے ان آلہ جہروں سے راستہ فرمایا ہے کہ جہاں پر کسی بھی انسانی ترکیب و تدبیر کی سرموں گنجائش نہیں اسی اصول قدرت کی بنا پر علماء اہل بیت نے جناب سید ساردین امام زین علابدین علیہ السلام سے ایک روایت نکل کی ہے ایک ہفتے میں بڑھتے ہیں اور ایک ہفتے میں بقدر ایک مہینہ اور اسی طرح ایک مہینے میں آپ کی نشونما عام بچوں کے مقابلے میں ایک سال کے برابر ہوتی تھی یہ قدرت کے تصرفات ہیں یہ مشیط کے اجازوں کرامات ہیں کہ جنہیں دنیا کی ظاہر بھی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی وہ کونسی قدرت تھی کہ جس نے ایک شیر خار بچے کو گہوارے کے اندر اپنی جبروتی قدرت اور قوت کاملہ کا کامل جلوہ دکھلا کر اپنے نبی کی عصمت بے جرمی بے گناہی کی شہادت دلوائی اور تصدیق کروائی اور وہ کونسی قدرت تھی کہ جس نے ایک دوسرے موقع پر ایک طفل نوزائدہ کی زبان سے انہی عبداللہ کے علوا کر اور اس کی مادرِ گرامیِ قدر کی عصمت اور طہارت اور پاک دامنی ثابت کرائی بے شک وہ ہر چیز کا خالق ہے وہ جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے اور یہ چودہوں اس کے راز ہیں سیر اللہ ہیں یہ اس کی زمانے میں حجت ہے سیدہ فاطمت وزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہی اپنی زبان مبارکہ سے جو پہلے الفاظ ادا کیے وہ یہ ہے یعنی میں گواہ دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں اور میرے شوہر علی سید الاؤسیہ ہے امام سعید علیہ السلام سے روایت ہے کہ خالقِ باری طالع نے جنابِ سیدہ فاطمت وزہرہ صلی اللہ علیہ کے نونہ منتخب فرمائے ہیں جن میں فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، مبارکہ، زکیہ، رزیہ، مرزیہ، محدثہ اور زہرہ ہیں اور ان کے علاوہ جنابِ شہزادیِ کونین کی کنیت ام الحسن، ام الحسین، ام الحسنین، ام العائمہ اور ام المحسن ہیں جنابِ سیدہ کا بچپن جن ہستیوں کے ساتھ گزرا ان میں جنابِ سرورِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ ختیجہ تلکبرہ، جنابِ فاطمہ بنتِ اسد، جنابِ ام فضل، جنابِ اسمہ، زوجہِ حضرتِ جعفرِ تیار جنابِ صفیہ بنتِ جنابِ حضرتِ حمزہ اور جنابِ ام حانی حمشیرہ، جنابِ حضرتِ ابو طالبِ رہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب سیدہ کی ظاہری عمر پانچ پرس کی ہو گئی تو جنابِ سیدہ کی والدہِ گرامی جنابِ حضرتِ ختیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دارفانی سے عالمِ جاودانی کی طرف رہلت فرمائی والدہ محترمہ جنابِ حضرتِ ختیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد جنابِ سیدہ کا زیادہ تر وقت اپنے بابا جان سرکارِ رحمتِ دو عالم رسالتِ ماب کے ساتھ گزرنا شروع ہو گیا ایک بیٹی کو اپنے باب کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے اس کے لئے جنابِ سیدہ فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہمارے لئے ایک نمونہ عمل ہے آج کے اس زمانے میں ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے یہ تمام تر چیزیں ہمیں سیرتِ جنابِ سیدہ سے آسل طریقے سے مل سکتی ہیں آپ نے اپنے پوری زندگی میں عورتوں کے درمیان تبلیغِ اسلام کرتے ہوئے قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور جب کبھی رسالتِ ماب حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ سے زخمی ہو کر واپس آ جاتے تو آپ سیدہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بابا کے زخموں پر مرہم لگاتی تھی شہزادی نے ساری زندگی اپنے بابا کی خدمت اس طرح سے کی ہے کہ بی بی نے کبھی بھی اپنے ہوتے ہوئے جنابِ رسالتِ ماب کو جنابِ ختیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی زندگی کے یہ آیام جنابِ سیدہ کے مکہ کی فضاء میں گزر رہے تھے لیکن رہلتِ جنابِ حضرتِ عبوطالب علیہ السلام کے بعد اور انتقالِ جنابِ ختیجہ تلکبرہ کے بعد جنابِ رسالتِ ماب پر مکہ میں رہنا مچرقینِ مکہ کی طرف سے محال کر دیا گیا دینِ اسلام کی اس شمع کو بجانے کے لیے اہلِ مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن انہیں کچھ حاصل نہ ہو سکا آخر کا رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمِ پروردگار کے تحت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی اور ہجرت کے وقت سرکارِ رسالتِ ماب اپنے بستر پر جنابِ حضرتِ علی بن عبیتالی علیہ السلام کو صلاح کر خود مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے یہی وہ عظیم واقعہ ہے جو کچھ سالوں بعد مسلمانوں کی تاریخ کی ابتداء قرار پایا اور یہی سے تاریخِ ہجری کی ابتداء ہوئی ہجرت کے وقت جنابِ سیدہ کے حوالے سے مختلف روایات کا سامنہ ہوتا ہے ابنِ حشام میں لکھا گیا ہے کہ جنابِ سیدہ کو لانے کے لیے جنابِ حضرتِ عباس ابنِ عبد المطلب کو معبور کیا گیا لیکن تاریخِ یقوبی میں لکھا گیا ہے کہ جنابِ سیدہ کو لانے کے لیے جنابِ حضرتِ علیہ مرتضیٰ کو ہی معبور کیا گیا ہجرت کے دو سال ہونے کے بعد جنابِ سیدہ کا عقد جنابِ حضرتِ علیہ مرتضیٰ کے ساتھ کیا گیا یہاں پر بھی آپ کو مختلف واقعات کتابوں سے ملتے ہیں جناب سیدہ کا عقد جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ یکم زلحج دو ہجری کو کیا گیا تو سیدہ کے عقد کی حوالے سے ہمیں کتابوں میں مختلف واقعات ملتے ہیں بہت سارے لوگوں نے جناب رسول خدا سے سیدہ کے عقد کے لئے درخواست کی تھی جن میں حضرت شیخین کا نام بھی واضح طور پر ملتا ہے لیکن رسول خدا نے انہیں جواب کے طور پر یہ فرمایا کہ فاطمہ کی شادی کا اختیار اس کے پروردگار کے پاس ہے اور میں اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں اور جب انسار کے کچھ لوگوں نے حضرت علی مرتضیٰ کو جناب رسول خدا سے سیدہ کا رشتہ مانگنے کے لئے امادہ کیا تو جناب علی مرتضیٰ رسالت امام کے گھر تشریف لے گئے اور رسالت امام نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا یا علیہ آج لگتا ہے کہ آپ کسی کام سے تشریف لائے ہیں اپنی حاجت بیان کرو اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ بیان کرو جناب امیر نے فرمایا کہ سب جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت عصد سے اہد طفلی میں لے کر اپنے پاس خود پالا تھا آپ نے اپنی غزہ سے مجھے غزہ دی اور اپنی عداب سے مجھے عداب تعلیم سیکھائے اور آپ مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان رہے اور ان کرامتوں اور فضیلتوں کا سبب آپ ہی ہیں جو خالی کے پروردگار نے مجھے عطا کی ہیں اور بلکل اسی طرح میں آپ سے اس بات کا بھی میدوار ہوں کہ مجھے زوجہ بھی ملے اور گھر بھی ملے کیا کہنے میرے بادشاری کے اس چملے کے کہ زوجہ بھی چاہیے اور گھر بھی چاہیے اور چاہیے بھی آپ ہی کی طرف سے سبحان اللہ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ یہ سب سننے کے بعد رسالت باپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمدار ہوئے اور آپ نے تبسم زیادہ چہرے سے علی مرتضی فرمایا کہ یا علی آپ کے پاس کچھ ہے کہ میں آپ کے عقد میں جناب سیدہ کو دوں اور سرکار امیر المومنین نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں سرکار میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے میرے پاس ایک ذرہ ایک تلوار اور ایک اونٹ ہے اور میں اپنے اونٹ سے اپنے نقلستانوں میں پانی پہنچانے کا کام لیتا ہوں تو رسالت مہاب نے فرمایا کہ یا علی جنگ کے دوران تلوار تمہارے کام آنے والی چیز ہے اور اونٹ کے ساتھ تم اپنا پانی اپنے نقلستانوں میں پہنچاتے ہو تو یا علی آپ کے پاس جو زیرہ ہے آپ اسے فروخت کرو اور میں اسی پر تم سے سیدہ کا عقد کرنے کے لیے راضی ہوں اور اس کے بعد جناب رسالت مہاب نے جناب علی مرتضی کی طرف دے کر فرمایا یا علی آپ چاہتے ہیں کہ میں آج آپ کو کوئی بشارت دوں تو جناب علی یہ مرتضی نے مذکراتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ اگر میرے لیے آپ کے پاس کوئی بشارت ہے تو آپ ضرور مجھے وہ خوشخبری سنائیں تو جناب رسالت مہاب نے جناب علی مرتضی کو اپنے گلے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا کہ یا علی تمہیں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں تو میں یہ بشارت دے رہا ہوں کہ میں نے ابھی تمہارا عقد جناب سیدہ سے نہیں کیا اس سے پہلے اللہ نے عرش پہ تمہارا عقد جناب سیدہ سے کر دیا ہے سبحان اللہ اور یہی وہ حقیقی جوڑا ہے کہ جو جوڑا عرش پر جوڑا گیا تھا تو معزز ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے جناب سیدہ کی زندگی کے مختصر حالات عقد جناب علی مرتضی تک بیان کیے ہیں تو اب چلتے ہیں اس پیغام کی طرف کہ جو میں اپنے پیارے دوستوں سے اپنے تمام امت مسلمان کو دینا چاہتا ہوں اپنے تمام قلمہ گویان اسلام کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو آج دو جماعت السانی ہے کل ہے تین جماعت السانی کا دن آج کا دن تمہارے پاس مہمان ہے تمہارے رسول کی بیٹی کل کا دن جناب سیدہ کی شہادت کے ساتھ منصوب ہے میرے پیارے بھائیو آپ نے کل کا دن جناب سیدہ کے نام کرنا ہے اور اس کے لیے شیعہ سنی ہونے کی ضرورت قطع نہیں ہے بلکہ رسول کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے اگر آپ سرکار رسالت میں آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں اگر آپ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو کل کا دن جو ہے وہ تمہارے رسول کی بیٹی کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے جتنا ہو سکے کل کے دن گریہ کیجئے گا اپنے رسول کو اس کی بیٹی کا پرسہ دیجئے گا اور خصوصاً بلخصوص جو میرے دوت جو میرے حباب جو میری قوم کے نوجوان دفتروں میں کام کرتے ہیں اپنا کاروبار چلاتے ہیں اپنی دکانیں ہیں ان کی تو میرے بھائیو کل کا دن اپنے دفتروں سے چھٹی کا دن قرار دیجئے گا اپنے دفتروں سے چھٹی کیجئے گا اپنی دکانوں کو بند کیجئے گا اور دکانوں کو بند کر کے شٹر کے باہر یہ پوسٹ لگائیے گا کہ آج رسول کی بیٹی کی رہلت کی وجہ سے دکان بند ہے تو وہارا یہ جملہ ہی کئی لوگوں کو رسول کی بیٹی کا حق پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا اور شاید یہی جملہ تمہاری بکشش کا ذریعہ بن جائے میرے دوستوں کبھی بھی کسی بھی زندگی کے لمحے میں سیدہ کا حق پہنچانے سے غفلت نہ برت نہ ہم لوگ اپنے پیارے رسول کے امتی ہیں ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں رسول کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں میرے پیارے دوستوں خصوصا میری قوم کے نوجوانوں کال کے دن آپ لوگوں نے اپنی تمام انڈور آؤٹڈور ایکٹیویٹیز کو ترک کرنا ہے اور بورا دن اپنی سیدہ کے نام کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے رسول کو تازیت پیش کریں گریہ کریں کہ ہم اس کی بیٹی کے اس دنیا سے جانے کے جس حالت کے ساتھ اس کی بیٹی اس دنیا سے گئی ہے ہم اس پہ آپ کے ساتھ دکھ میں شریک ہیں میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں میری ماں آپ کل کہیں بھی ایسی جگہ پہ ایسی محفل میں تشریف نہ لے جائے گا کہ جو نرازگی خداوند مطال کا باعث بنے اور آخر میں بالخصوص میری ماں بہنیں کل کا دن بزار نہ جائیے گا اپنے گھروں سے نہ نکلیے گا سوائے ایک ہی مقصد آپ کا گھر سے نکلنے کا ہونا چاہیے کہ کل کے دن آپ جہاں بھی جائیں غم سیدہ منانے کی جائیں آزائے سیدہ برپا کرنے کے لیے جائیں آخر میں آپ تمام احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں آخر میں آپ لوگوں سے پھر اپیل کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں کہ خالقِ باری تعالیٰ آپ تمام کو صحتِ کاملہ عادلہ کے ساتھ ہمیشہ شاد و عباد رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھ حقیر کو اللہ حافظ علی محافظ